بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی میں آج آپ لوگوں کو برگر سکھاؤں گی تو یہ میرے پاس چکن کا کیمہ پڑا ہوا ہے اس میں ہم تقریباً تین برگر بنائیں گے تین برگر پیٹی بنائیں گے ٹھیک اس میں نمک ڈالیں گے تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے کالی مرچ ڈالیں گے سویا ساوس چیلی ساوس اور تھوڑا سا سرکا تو اب ہم پہلے کیمیا کا بیٹر بناتے ہیں اب ہم اس میں یہ آف ٹیبل سپون سویا ساوس ڈالیں گے آف ٹیبل سپون چیلی ساوس ڈ اور اس میں اب ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی کالی مرچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرچ ڈالیں گے ایک چھٹکی ہلدی ڈالیں گے ہم نے اس میں ایک چھٹکی ہلدی ڈالی ہے اب اس میں ایک چھٹکی ہم ٹیس اور سپائس کے لیے لال کٹی بھی جو مرس ہوتی ہے وہ ڈالیں گے سٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کام اس کو اب اچھی طریقے سے ہاتھ سے مکس کریں گے کہ کیمے میں سارا جہاں ہم نے سپائسز ڈالے ہیں وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اور اس کے بعد آدھا گھنٹا اس کو ریسٹ دیں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے چکن کی کیمے کی سرکل شیپ میں پیٹی بنا لی ہے اب ہم اس کو کوٹ کریں گے یہ ہم نے بریٹ کرمز بریٹ کو جوسر میں گرینڈ کیا اور اسے کرمز بنا لیے ہیں اور یہ میدہ اور فائن آٹا اس کو مکس کر کے دو دو چھمچ دونوں لیا ہے اور اس کا بیٹر بنا لیا ہے اب ہم پہلے اس کے چکن کی پیٹی کو میدے میں ڈپ کریں گے آپ چاہیں تو میدے میں کر لیں چاہیں تو انڈے میں کر لیں جیسے آپ کو پسند دو لیکن میں اس پیٹر میں اس لیے کر رہی ہوں یہ پھر تھوڑا سا اس کو تھک لک دیتا ہے اور اس کی کوٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے اب ہم اس کو اس میں ڈپ کریں گے بریٹ کرمز میں یہ دیکھیں ہم نے اس کو دونوں طرف سے اچھی طریقے سے کوٹ کر لیا ہے اب اس کو دو سے تین منٹ ہم چھوڑیں گے اس کے بعد اس کو فرائی کرنا شروع کریں فرائنگ پین میں ہم نے آئنڈ ڈالا ہے اور اب اس کو ہم فرائی کریں گے ایک ایک کر کے ابھی ہم پیٹی کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورڈ میں نے تین کباب فرائی کیے ہیں کیونکہ میں ان کو بلکل دیپ فرائی نہیں کیا شیلو فرائی کر رہی ہوں دیپ فرائی میں بہت زیادہ اویلی ہو جائیں گے یہ دیکھیں ویورڈ ہماری کباب دونوں پر سے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں وہ ایک میں نے بہر جس رم سے ڈالا کا پیٹس کے لیے کس کا پیٹس کیسا ہوگا ابھی ہم اس کے پیچو پر نکالتے ہیں یہ دیکھیں ویورڈ ہمارے برگر کے پیٹی تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس سے برگر کو اسیمبل کرتے ہیں اب آپ کو باقی انگریڈینٹ بکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورڈ ہمارا برگر کا سامان رڈی ہو گیا ہے جب تک میں اس کو اسیمبل کرتی ہوں آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور یہاں ساتھ میں ہم فرنچ فرائس بنا رہے ہیں یہ باربی کیو سوس ہے یہ بھی ہومیڈے میری بیٹی نے بنایا تھا اس کی ریسپی انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایزی کوئک ہے یہ دیکھیں یہ پورا باربی کیو سوس لگایا ہے یہ تھوڑا سا سپائسی ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا بچے جتنا سپائسی کھا سکیں اتنا ہی لگائیے یہ دیکھیں یہ ہم نے بند میں کباب رکھا ہے یہ ہم نے پہلے سلاة پتہ رکھا ہے اب اس کے اوپر برگر پیٹی رکھا ہے اب ہم اس کے پر ویجیٹی بل سکیں گے یہ اس میں ہم تھوڑا سا مایونیز را لیں گے یہ ہمارا برگر ریڈی ہو گیا اب ہم اس کے ساتھ باقی چیزیں آپ کو کر کے رکھیں گی کہ ہم وہ کیا کر رہی ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ کیابیچ سالٹ بنایا ہے یہ دیکھیں ہمارا برگر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے فائنل لک آپ کو جہاں پر سکیں گے یہ دیکھیں میورز ہمارے فرائز ویجیٹیو سالٹ ایک برگر کریں گے ایک برگر کریں گے ای آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسٹی پہ پسند آئی ہو گی مہرما سکتے ہیں تو باقی کی جو اینڈنگ ہے وہ مہرما کے ساتھ شیئر کریں گے جب وہ اس برگر کو ٹیسٹ کریں گے تک کے لئے چینل کو باقی ویڈیوز دیکھتے رہی ہیں لائک سبسکرائب کیجئے شیئر کی ایک خواب برگر ایک خواب برگر ایک خواب برگر ایک سرائر فرائز دیکھیں میری ماما نے یہ دونوں بنا لیے مما نے یہ دونوں باقی میری آپ ہیں ویڈیوز میرے کنی گ regulatory م renewed میرے ویڈیوز م splashing موسیقی 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 موسیقی